ڈاک سپیرٹ کے اپیسوڈ وان زیرو ٹو کے ساتھ حاضر ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دے ویڈیو کو لائک و شیئر کر دے شکریہ لاسٹ اپیسوڈ کے اینڈ بھی ہم نے دیکھا تھا لین فینگ گی کی پاور کا اپزاب کرنے کے بعد بیمبو ٹریز سے باہر نکل کر آتا ہے اسی وقت زی لنگ اور زی جی بھی وہاں پر آ جاتی ہے زی لنگ لین فینگ سے کہتی ہے جلدی سے تیاری کرو ہمیں نکلنا ہے لین فینگ اسے کہتا ہے ینگ میس ہم کہاں پر جا رہے ہیں زی لنگ کے فادر ماہ لین فینگ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے زیوی مانٹن ویلیج یہ زی گورنمنٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے یہ ایک سائٹ برانچ ہے یہ سنا ہے کہ ہمارے زی گورنمنٹ کے ینگ ماسٹر زی کیونگ کی شادی ہونے والی ہے اسی وجہ سے یہ سبی لوگ کی گورنمنٹ میں جا رہے ہیں اپنے بڑے کلین میں اس شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے ہم سبی لوگ اپنے ینگ ماسٹر زی کیونگ کو کنگریچولیٹ کرنے کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں تو زی لنگ کافی زیدہ ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہے اور اپنے فادر سے کہتی ہے فادر میں نے سنا ہے کہ ینگ ماسٹر زی کیونگ کی وائف بہت زدہ خوبصورت ہے اور وہ یہاں پر زی کلین کی کسی بھی لڑکی سے بہت زدہ خوبصورت ہے کیونکہ وہ زی کلین کی ہے ہی نہیں میں نے سنا ہے کہ وہ سنو مون کنٹری سے ہے یعنی زوجو کنٹری سے ہے وہ سنو مون کنٹری کے ایک پرنسیز ہے اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ینگ ماسٹر زی کیونگ نے اسے شادی کرنے کے لیے اسے مجبور کیا ہے فادر اسے کہتے ہیں تمہیں یہاں پر اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے جب تمہیں یہ بات گنفرم نہیں ہے ہاں میں نے بھی اس بارے میں کافی کچھ سن رکھا ہے کہ وہ لڑکی سنو مون کینگڈم کی ایک پرنسیز ہے اور اسے وار میں کیپچر کر کے لائے گیا ہے یعنی کہ وہ ایک جنگ کی بندی ہے اور جنگ ماسٹر زی کیونگ زبردستی اس کے ساتھ شادی کر رہا ہے لیکن ہم سبھی لوگ اس بارے میں بات نہیں کر سکتے کسی کو بھی اس بارے میں پتا نہیں چلنا چاہیے کہ ہم اس بارے میں پتا ہے کیونکہ یہ صرف ایک افوا ہے زی لنگ اپنے فادر سے کہتی ہے ٹھیک ہے فادر میں کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتاؤں گی جیسی مانا لین فینگ اس بارے میں سنتا ہے کہ سنوامون کینگم کی ایک پرنسز کے ساتھ زی کیونگ شادی کر رہا ہے وہ بہت سا حیران ہو جاتا ہے لین فینگ کہتا ہے میں پرنسز زنجی کو وہی پر چھوڑ کر آ گیا تھا کہیں ایسا دنیا ہے کہ انہوں نے پرنسز زنجی کو پکڑ لیا ہے زبردستی اس کے ساتھ شادی کرنے والے ہیں لین فینگ ماسٹر سے کہتا ہے ماسٹر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی ان لڑکیوں کے ساتھ جانا چاہوں گا زی لنگ جلدی سے آکے پڑتی ہے لین فینگ سے کہتی ہے تم تو کافی زیادہ تھرکی انسان نکلے میں نے ابھی ابھی کہا کہ اس کی بیوی بہت سا خوبصورت ہے اور تم بھی ریزیسٹ نہیں کر پائے اسی وجہ سے تم اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہو لیکن تمہیں کسی خوبصورت لڑکی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے زی کیوں ہماری زی گورنمنٹ کا ینگ ماسٹر ہے وہ پرنسز سے شادی کر سکتا ہے لیکن تمہارے اور اس کے درمیان میں بہت بڑا گیپ ہے تم تو صرف ایک کچھ رہے ہو اور میرے نوکر ہو زی لنگ کے فاتر سے ساری باتیں سننے کے بعد بہت زی گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں کہ کہیں ینگ ماسٹر کو گصہ نہ آ جائے وہ اسے کہہ رہا تھا ہے یہ تم کس طرح کی بکواس باتیں کر رہی ہو پھر ساتھی زی لنگ کے فاتر لین فینگ سے کہتی ہے ینگ ماسٹر اگر آپ وہاں پر جانا چاہتے ہیں تو آپ میری جگہ پر وہاں پر جا سکتے ہیں میں وہاں پر نہیں جاؤں گا بس آپ کو رستے میں میری دونوں بیٹیوں کا دھیان رکھنا ہوگا ان کو سیف لی وہاں پر پہنچا دینا زی لنگ کے فاتر سوچ رہے ہوتے ہیں اگر میں اس لڑکے کو ان دونوں کے ساتھ وہاں پر بیج دا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ رستے میں ان لوگوں کی آپس میں اچھے سے پیچاب ہو جائے اگر یہ لوگ آپس میں اچھے سے گلتے ملتے نہیں ہیں تو کم از کم لن فینگ میری بچیوں کو سیف تو رکھے گا زی لنگ اپنے فاتر سے کہتی ہے فاتر آپ اس لڑکے کو ینگ ماسٹر کیوں کہہ رہے ہیں یہ کوئی ینگ ماسٹر نہیں ہے فاتر ان دونوں سے کہتے ہیں زی لنگ زی جی تم دونوں کو اس بار میں کچھ بھی نہیں بتا کیونکہ تم دونوں بہت ستا ینگ ہو ینگ ماسٹر لن فینگ کی گلٹیویشن لیول تم لوگوں کی امیجینیشن سے بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی فیملی کا ینگ ماسٹر ہے اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ اچھا انسان ہے اور تمہارے جہاں پر اتنے روڈ بھییویر کبھی بڑے اچھے سے برداشت کر رہا ہے تم لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تمہارے لیے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے لیکن تم لوگ تو بار بار ینگ ماسٹر لن فینگ کی انسلٹ کیا جارہی ہو اور ان کی ڈس رسپیکٹ کر رہی ہو اور اس پر میں ینگ ماسٹر لن فینگ کو تم دونوں کے ساتھ بیج رہا ہوں تمہیں زی گورنمنٹ تک پہنچا دیں گے اور رستے میں اگر جو تمہیں کچھ بھی کہتا ہے تو اس کی بات کو ماننا جو بھی کہے اس کو سننا زی لنگ اپنے فادر سے کہتی ہے فادر کیا واقعے میں سچ کہہ رہے ہیں کہ اس لڑکے لن فینگ کی کلٹیویشن ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہے لیکن اس کو دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے کہ اس کے پاس کلٹیویشن بھی ہے جبکہ زی جی اپنے فادر سے کہتی ہے فادر مجھے لگتا ہے کہ اس نے یہاں پر آپ کو اپنی میٹھی باتوں میں پھسا لیا ہے انہیں آپ کو دوکھا دیا ہے اس کے پاس کلٹیویشن نہیں ہے اور ساتھ ہی وہ سوچ رہی ہوتی ہے ہمارے اس پورے زیوی ماؤنٹن کے اوپر بھائی کلوتی جینیس ہو جو کہ اپنی سو لیئر کے تھرڈ لیول پر ہے آج یہ کچھرا مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے فادر چلا کر ان دونوں سے کہتے ہیں تم دونوں اپنی بکواس بند کرو تمہاری حمد کیسے ہوئی یہاں پر میرے الفاظ کو نہ کہنے کی میں نے کہا کہ یہ جنگ ماسٹر تمہارے ساتھ جائے گا تمہارے سیوٹی کا خیال رکھے گا تو یہ تمہارے ساتھ جائے گا جا اور جا کر اپنا سمان پیک کرو اور وہ دونوں ہی لڑکیاں اپنے فادر کا بھی مزاق اڑاتے ہوئے وہاں سے واپس چلی جاتی ہیں اپنا سمان پیک کرنے کے لئے لیکن زی لنگ کے فادر لنفینگ سے کہتے ہیں لنفینگ ان دونوں کا خیال رکھنا ہوگا حالانکہ یہ دونوں بہت سٹبن ہیں کسی کی بھی نئی سنتی لیکن کافی اچھی ہیں نیکس ان ماؤنٹن کے باہر کا دکھایا جاتا ہے یہ سبھی لوگ اپنے گوڑوں پر ریڈی ہوتی ہیں زی گورمنٹ کی طرف نکلنے کے لئے تو فادر لنفینگ سے پھر سے کہتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ تم میری بیٹیوں کو سیفلی وہاں پر پہنچا دوگے لنفینگ سے کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری بیٹیوں کو میں سیفلی زی گورمنٹ میں پہنچا دوں گا زی لنگ اپنے فادر سے کہتی ہے فادر میں اور زی جی ہم دونوں ایک ساتھ ہے تو ہمیں یہاں پر رستے میں کیا ہو سکتا ہے ہمیں اس کی پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے ساتھی وہ اپنی بہن سے کہتی ہے چلو زی جی ہم لوگ چلتے ہیں وہ تینوں اپنے گورنوں میں بیٹھ کر آگے کی طرف نکل پڑتی ہیں جبکہ فادر سوچ رہے ہوتی ہیں زی جی تو بہتا سٹبن ہوتی جا رہی ہے نہ کہ اس کی کلٹیویشن اتنی زیادہ نئی ہے لیکن پھر بھی یہ ایروگنٹ ہو گئی ہے تو سکتا ہے کہ لنفینگ کو میری بڑی بیٹی پسند آ جائے امید تو یہی ہے کہ اسے یہ پسند آ جائے گی تو رستے میں جاتے ہوئے زی جی لنفینگ سے کہتی ہے لنفینگ تم نے میرے فادر سے ایسا کیا کہا کہ میرے فادر صرف تمہارے گیت گھا رہے ہیں انہیں ان سے کونسا جھوٹ بولا ہے لنفینگ اسے کہتا ہے میں نے تمہارے فادر سے کچھ بھی نہیں کہا انہیں خودی سب کچھ فیل کر لیا جبکہ زی لنگ زی جی کا مزاق اڑاتے ہوئے کہتی ہے سسٹر مجھے لگتا ہے کہ ڈائٹ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایک ایکسٹر آرڈینری مین ہے اور بہت ہی پاورفل ہے اسی وجہ سے وہ تمہاری شادی اس کے ساتھ کروانا چاہتے ہوں گے لبکہ زی جی غصے کے ساتھ اسے کہتی ہے اپنی بکواس باندھ کرو میں کبھی بھی کسی کچھرے کے ساتھ شادی نہیں کروں گی لبکہ غصے کے ساتھ اپنے گھوڑے کو آگے بھگاتی ہے لبکہ زی لنگ اسے کہتی ہے سسٹر ایسا تو مت کرو میں تو صرف تمہارے سا مزاق کر رہی تھی لنیکس ان دو دن کے بعد کا دکھایا جاتا ہے دو دن کے بعد سے جیزی ماؤنٹن کے کافی زدہ قریب پہنچ جاتے ہیں لیکن اسی وقت بارش شروع ہو جاتی ہے بارش کافی زدہ تیز ہوتی ہے اور ان سبی کو وہاں پر رکنا پڑتا ہے وہی پر سامنے انہیں ایک چھوٹا سا ہٹ دکھائی دیتا ہے وہ لوگ اپنے گھوڑوں کو وہی پر رکھتے ہیں اور جلدی سے باگتے ہو اس ہٹ کے اندر آ جاتے ہیں زی لنگ کہتی ہے تو ہم لوگ زی گورنمنٹ کی ماؤنٹن کے بہت زدہ قریب پہنچ چکے ہیں طرف اس ماؤنٹن کو پار کرنا ہے اور ہم وہاں پر پہنچ جائیں گے لیکن نچانک سے بارش شروع ہو گئی لگتا ہے کہ ہمیں رات جہیم پر رکنا پڑے گا جیسی وہ لوگ وہاں پر اندر آتی ہیں اور اندر کی طرف دیکھتی ہیں تو وہاں پر پہلے سے تین لوگ بیٹھے ہوتی ہیں وہ تینوں وہاں پر آگ جلا کر بیٹھے ہوتی ہیں اور لڑکیوں کو دیکھتے ہی ان تینوں کی لار ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ تینوں ہی بینڈٹس ہیں زی لنگ ان کو دیکھ کر کافی زدہ گھبرا جاتی ہے جبکہ زی شی آگے بڑھتی ہے اور اسے کہتی ہے سیسٹر چھوڑو ان کو ہم لوگ وہاں پر سائیڈ کے اوپر بیٹھتے ہیں کیونکہ اس بارش میں ہم لوگ باہر نہیں جا سکتے اور وہ تینوں ہی وہاں پر سائیڈ کے اوپر جا کر بیٹھ جاتے ہیں چھوڑو ان کی طرف دیکھتا ہے تو وہ بینڈٹس اسے کہتے ہیں تم ہماری طرف گھول کا کیوں دیکھ رہے ہو ہمیں تم میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے ہمیں تو وہ کیوٹ لڑکیا چاہیے اور ساتھ ہی وہ تینوں ہسنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ لنگ بھی ان دونوں لڑکیوں کے ساتھ وہی پر سائیڈ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے وہ لوگ بھی وہاں پر جا کر اپنی آنکھ جلا لیتے ہیں زی جی وہاں پر بیٹھنے کے بعد کہتی ہے پتہ نہیں میرے فادر کیا سوچ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی جگہ پر اس کچھرے کو ہمارے ساتھ بیج دیا یہ کچھرا تو یہاں پر ان تینوں لوگوں سے ہمیں پروٹیکٹ بھی نہیں کر سکتا یہ تینوں ہمارے پر اٹیک کر دیں گے تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے وہ تینوں بینڈٹس بھی ابھی بھی ان کی طرف ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں ان میں سے کہتا ہے بوس تم میں ان دونوں لڑکیوں کے بارے میں کیا لگتا ہے کافی ستا کیوٹ ہیں ان کا بوس کہتا ہے مجھے وہ بڑی والی اچھی لگ رہی ہے کیونکہ وہ کافی ستا میشے اور لگتی ہے اور اوپر سے وہ بہت زیادہ کورڈ ہے چلو دیکھتی ہیں کہ وہ سارا ٹائم ایسی بھیہیو کر پاتی ہے جن نہیں جبکہ زیجی بھی اس کی طرف دیکھا ہے اپنے دانت پیس رہی ہوتی ہے جنہی کہ وہ کافی ستا گصہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جبکہ بوس کا دوسرا ساتھی کہتا ہے بوس جس لٹکے کی تم بات کر رہے ہو دیکھو کتنی زیادہ گصے میں ہے اور گصے میں اس کے ساتھ بلکل بھی حسن نہیں آئے گا جبکہ مجھے تو وہ چھوٹی والی پسند ہے اور اس چھوٹی کا فگر تو بہت زیادہ اچھا ہے بڑی والی سے بھی زیادہ اچھا زیجی جلدی سے اٹھکا کھڑی ہو جاتی ہے اور ان سبی سے کہتی ہے تم لوگ کی حمد کیسے ہوئی ہمارے بارے میں اس طرح کی بھکواس باتیں کرنے کہ اپنا موں بند رکھو اور چپچا وہاں پر بیٹھے رہو جبکہ بوس اس کو دیکھ کر کہتا ہے یہ بہت اچھا ہے تھوڑا سا اور آ گیا تاکہ ہم لوگ تمہاری پوری باڈی کو دیکھ سکے اسی وقت باہر سے ایک اور لڑکے کی انٹری ہوتی ہے وہ اندر آتی کہتا ہے تو میں تو تمہیں جانتا ہوں تم تو تھری ایول الپیک آس ہو اور تم تینوں جہاں پر پھر سے وہی کارے ہو جو تم لوگ پہلے کرتے آئے ہو زی جی اور زی لنگ جیسی وہاں پر سنتی ہیں کہ یہ تھری ایول الپیک آس ہیں تو وہ بہت ستا ہیران ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے بھی ان کے بارے میں سن رکھا ہے زی جی کہتی ہے ان کو دیکھ کر ہی پتا چال رہا تھا کہ یہ بہت ستا برے ہیں تو اب پتا چلا ہے کہ یہ تھری الپیک آس برادر ہیں ان کے اوپر تو بہت سارے کیسز ہیں انہوں نے بہت ساری ینگ لڑکیوں کو مولیسٹ کیا ہے بہت ساری لڑکیوں کا ریپ کیا ہے یہ جہاں پر سے آنے چانے والوں کو لوٹ لیتے ہیں جبکہ لڑکیوں کی عزت لوٹتے ہیں اور پھر ان کو جان سے مار ڈالتے ہیں تو بوس اس لڑکے سے کہتا ہے اب تم کون ہو تو وہ لڑکا اسے کہتا ہے تمہیں پتا ہے نہ کہ ہماری فیملی کے ینگ ماسٹرز زی کیوں کی شادی صبح ہونے والی ہے اور تم یہاں پر ہو یہاں پر آ کر لڑکیوں کا شکار کر رہے ہو کیا تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے پاور ہاؤسز آئے ہوئے ہیں پھر ساتھی وہ لڑکا ماہ لین فینگ کی طرف دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کیا تم بھی ایک مرد ہو کہ ان لڑکیوں کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو یہ تینوں لوگ یہاں پر ان لڑکیوں کی انسلٹ کر رہے ہیں تم یہاں پر چپ چپ بیٹھے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہو لین فینگ اس کی بات کو اگنور کر دیتا ہے اور اس کی بات کو نہیں سنتا جبکہ وہ لڑکا سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ کافی زیادہ ڈرہا ہوا ہے اسی وجہ سے یہ یہاں پر بات بھی نہیں کر پا رہا کہتا ہے کہ یہ کوئی کچھ رہا ہے جو کہ صرف ان لڑکیوں کا نوکر ہوگا جو ان کو یہاں پر اسکورٹ کر رہا ہے تو ان تینوں گنڈوں میں سے ایک بندہ آکے پڑتا ہے اور اس لڑکے سے کہتا ہے ہم تینوں جہاں پر جو کچھ بھی کار ہے اس ساب سے تمہارا کوئی بھی تعلق نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ دونوں لڑکیوں تمہاری جاننے والی ہیں اسی وجہ سے چپ چپ یہاں سے دفع ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تمہارے ساتھ کچھ برا ہو جائے تجھے لڑکا ان تینوں الپا کاس کو ان کے بارے بتاتا ہے وہ ان سے کہتا ہے مجھے تمہارے بارے میں کافی کچھ بتا ہے کہ تم تینوں کیا کرتے ہو تم بہت زیادہ برے ہو صرف لڑکیوں کو ٹارگٹ کرتے ہو تم تینوں کی عمر تیس سال سے زیادہ ہے اور تم لوگوں کلٹیویشن رکھ چکی ہے بڑے بھائی کی کلٹیویشن اپنی سول لیئر کے فورٹ لیول پار ہے جبکہ چھوٹے دونوں بھائی تم دونوں اپنی سول لیئر کے تھرڈ لیول پار ہو اور اس سے آگے تمہاری کلٹیویشن نہیں بار سکتی یہ ساری زندگی بینڈٹس کا ہی کام کیا ہے بڑا بھائی جو کہ باقی دونوں کا بوس بھی ہے وہ اس لڑکے سے کہتا ہے تم تو کافیزتہ انٹرسٹنگ ہو لگتا ہے کہ تم یہ سبھی کچھ بتا کر ان لڑکیوں کے سامنے ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہو تاکہ تم ان کو امپریس کر سکو وہ لڑکا جلدی سے اپنا ہاتھ اپنی تلوار کے اوپر رکھتا اور کہتا ہے اب یہ ایک مرد ہوں اور مجھے بھی خوبصورت لڑکیاں بہت ستا پسند ہیں ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ میں ان کے سامنے ہیرو بننے کی کوشش کر رہا ہوں جبکہ مجھے جہاں پر ان کو بسورت لڑکیوں کو بچانے کے لیے ایک ہیرو بننے کا موقع ملا ہے تو میں جہاں پر ضرور ایک ہیرو بن کر دکھاؤں گا اسی وقت بوس کے دونوں چھوٹے بھائی جلدی سے آگے بڑھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے اگر تمہیں ہیرو بننے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر ان لڑکیوں کے سامنے تمہیں مارتے ہیں اور وہ دونوں بڑی سپیڈ سے اس کے پھر اٹیک کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو یہی پر ہم لوگ اپنی اپیسوڈ وان سیرو ٹو کا اینڈ کریں گے اپیسوڈ کے ایسپلینیشن اچھی لے گئے تو کمنٹ کا کسی رب دائیگا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں شکریہ